کشمیر بنایا گیا اس سلسلے میں آرس کونسل کمپلیکس میں تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں طلبہ و طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیریوں سے محبت کا اضار کرتے ہوئے تقریر کی ازادی کے نگمے پڑے اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر عظیم شوکر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی ساتھ آئیوں سے بھارتی حکومت جمعہ کشمیر کے مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے کشمیر ہماری شرک ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں کشمیر کی آزادی تک جد و جہد کرنا ہوگی آج پانس جگست ہے یومیں اس تحصال کشمیر دراصل بھارتی حکومت کی پراغندہ ذہنیت کے خلاف ایک احتجاج ہے بہت بڑا سیمینار سرگود آرس کونسل میں ظل انتظامیہ پولیس کارپوریشن سیورل ڈیفنس اور دیگر اداروں کے ذریعے تعمام منقد ہوا ابھی آرس کونسل نے کشمیر کے ہونے والے مظالم کے بارے میں ایک تصویری نمائش کا احتمام کیا ہے اس نمائش کو دیکھنے والوں کی تعداد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کشمیر کے بارے میں کیا کچھ جاننا چاہتے ہیں یہ آرانے جہاں کہتے ہیں کشمیر جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پولیکس میں تصویری نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا تصویروں میں واضح انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں نظر آ رہی ہے شہریوں کا کہنا تھے قوام متحدہ و دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو فلفور چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی عزت و جان و مال کے تحفظ کے لئے اپنا کردار ادا کرے اور بھارتی حکومت و مسلح افواج کے مظالم کو بند کروائے کشمیر تو جنت ہے نہ جنت میں توفان ہے کیوں